تو آپ کا سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ جن کے گھر میں جوہے جوسر وغیرہ نہیں ہوتا ہے یا ہوتا بھی ہے تو اس میں جوسر میں ایک ایپل کا جوس نکالنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے تو آپ بچوں کو ایک ایپل کا جوس یا دو ایپل کا جوس دینا چاہتے ہیں تو آپ اسی لیے گھر پر کس طریقے سے اس کو نکال سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ اسی ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے تو اس کے لیے میں ہی ہاں پر لے رہی ہوں دو ایپل جسے کی آپ کو اگر ایک ایپل کا جوس نکالنا ہے تو آپ یہاں پر ایک ایپل کا جوس لے سکتے ہیں آپ کو اگر دو ایپل نکالنا ہے تو آپ یہاں پر دو ایپل کا لے سکتے ہیں میں لے رہی ہوں دو ایپل اب آپ میں کیا کروں گی اس کو یہاں پر جو ہے آپ کٹ کر لوں گی ان کو فور پیسز میں دو کو جو ہے اب دیکھیں آپ یہاں پر جو چار پیسز میں مطلب فور فور پیسز میں جس کے آٹھ پیسز ہو چکے ہیں ان پیسز کو آپ کو جو ہے ایزیلی اندر کے سب بیج ب پلیٹ کو کھالی کر لیں جس سے کہ ہم اس کا جوس آرام سے نکال سکے ہیں یہ پلیٹ کھالی ہے اس پلیٹ میں کیا کریں گے یہ کدوکس کی ہیلپ سے اس کے چھوٹے حصے کی سائیڈ سے آپ کو کدوکس کرنا ہے آپ کو بڑے سائیڈ سے نہیں کرنا ہے چھوٹے ہی سائیڈ سے کرنا ہے میں یہاں پر لے رہی ہوں دوسری ایک جو کی میرے پاس ہے چھوٹے سائیڈ والی لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ بڑے سائیڈ جو آتا ہے اس کا چھوٹا سائیڈ ہی اس کو لیجئے گا بلکل مہین والا میں یہاں پر ون وائ ون کر کے سارے جو ایپل کے سلائسز ہیں ان کو کدوکس کر لوں گی اور ایزیلی جو ہے فائیو منٹس کے اندر اس کا جوس نکال کے تیار کر لوں گی تو دیکھئے ایک چیز کا یاد رکھئے گا آپ کو چھلکے نہیں فیکنے ہیں اور اس کو چھلکے کو آپ ایک ایک کر کے اٹھائیے اور اس کے سارے ایس کے اندر جو جوس ہے اس کو بھی آپ ایزیلی کر کے نچوڑ لیجئے گا ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ آپ جب بھی بچوں کے لیے جوس نکال لیں تو جو ہاتھ ہے واش ہیں ان کو اچھے سے جو ہے واش کیجئے گا تب بچوں کے لیے جوس وغیرہ نکال لیں اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے سارے جو پیسس تے ان کو کدوکس کر لیا ہے اب آپ یہاں پر ایک چیز کا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یہ جو کھالی باؤل ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ کو ایک چائے چھاننے والی جو چھانی ہوتی ہے اس کو لیجئے گا اس میں تھوڑے تھوڑا کر کے جو ہے اپل کا جو آپ نے کدوکس کیا وہ مٹریل ڈال ڈال کے اس کو نچوڑ نچوڑ کے پریس کر کر کے اس کو جو ہے جو آپ اس کو جوس نکال لیے گا جسے کی کیا ہوگا کی آپ کے لیے جو آسانی ہوگی جوس نکالنے میں آپ کو ایکسٹل میں کیا ہوتا ہے جوسر وغیرہ میں آپ جوس نکالیں گے وہ ٹھیک ہے لیکن چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے کی آپ ایک سال کے بچے کو دینا چاہتے ہیں دو سال کے بچے کو دینا چاہتے ہیں تو وہ دو دو تین تین ایپل کا جوس نہیں پی پائیں گے یا ان کو ایک ہی ایپل کا نکال کے دینا ہے تو کوکلی آپ ایک سلائس کا بھی اگر آپ کا بچہ چھ سات آٹھ مہینے کا ہے تو اس کو ایک سلائس کا بھی اگر آپ جوس دینا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی کوکلی ایک سلائس کو کدوکس کیجئے تھوڑا سا جوس نکالیے بچے کو دے دیجئے اس کی یومنیٹی پاور کو بڑھانے میں بہت ہیلپ پڑے کرے گا اور ساتھ ساتھ جو بچے سکول جاتے ہیں ان کی یومنیٹی پاور برقرار رہے ہمیشہ وہ سوست رہے کم بیمار رہے تو ان کو ایک ایپل کا جوس آپ ضرور دیجئے سوہ سوہ کھانے کے ناستے کے ساتھ میں تھوڑا سا جوس ایک ایپل پورا جوس نکال کے دے دیجئے اگر بچے جلے دن نہیں کھا رہا ہے تو کیکلی وہ پی لے گا اس کے اندر جو ہے طاقت بنی ہی رہے گی تو اس بات کا دھیان رکھیے گا تو آپ اس کو جوس بھی نکال کے دے سکتے ہیں یہ کیکلی ایزیلی گھر پہ نکل جاتا ہے اس میں آپ کو مسین مسین لگانے کی کوئی تامجھام کی جورت نہیں ہوتی ہے حالانکہ مانتے ہیں بہت سے لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن جو بیزی سوڈیول ہوتا ہے اس میں آپ یہ ایزیلی گھر سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھنی کے ہیلپ سے سارا کا سارا جوس نکال لیا ہے اب آپ یہ دیکھئے یہ کم سے کم آدھا جوس نکل چکا ہے جو کہ ہنڈرڈ سے لے کے وان ٹوئنٹی ایمل تک جوس ہے جو کہ ایک تین سال کے بچے کے لیے سفیسنٹ جیادہ جوس نہیں دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جوس نکال لیے بچے کو دیجئے بچے کے اندر ہمیشہ ایمونٹی پاور بنی رہے روج ایک ایپل کا جوس جرور دیجئے جس سے کہ بچہ کم بیمار رہے گا تو اگر اس ویڈیو سلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ابھی پوچھ لیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ہاں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا سبھی ماملوں کے ساتھ میں جس سے ان کی بھی ہیلپ ہو سکے چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کلیے نمشکار thank you thanks for watching